موٹر وے ایم ون باتر انٹرچیج کے قریب بس حدثہ کا شکار تفصیلات کے مطابق بس نمبر لی ایس ایک سوانچاس جو کہ سوات سے لاہر جا رہی تھی باتر انٹرچیج کے قریب پہنچ کر الٹ گئی حدثہ میں تین خواتین اور ایک بچہ سمیں تیرہ مسافر موقع پر جام باک ہو گئے مسافر بس تاون مسافروں کو لے کر سوات سے لاہر جا رہی تھی حدثہ ڈریور کے مسلسل موبائل فون استعمال کرنے اور لپروائی سے گاڑی چلانے پر پیش آیا حدثہ کی اتحا ملتے ہی موٹر وے پولیس ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے ریسکیو پیڈیشن شروع کرتے ہوئے جام باک اور زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسن ابدال ٹی ایچ کیو ٹیکسلا وا جنرل اسپال اور راولپنڈی ڈی ایس کیو اسپال منتقل کیا حدثہ میں جا باک ہونے والے مسافروں کے لوائیکین سے پولیس رابطہ کرنے کی کوشش میں ہے جبکہ دو مسافروں کی شناختہ حال نہ ہو سکی حدثہ میں بس ڈریور محفوظ راج و تھانہ صدر پولیس حسن ابدال کے زیرے عراست میں ہے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ڈی ای جی موٹر وے مشتاق احمد جو اس وقت حدثہ کے مقام پر موجود ہیں جی مشتاق صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جو واقعہ ہوئے ایکسیڈنٹ یہ براہ فرسناک واقعہ ہے جس میں تقریباً دس قیمتی جانوں کا ضیاہ ہوا ہے تو اس حوالے سے میں بطور ڈی ای جی موٹر وے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ایکسیڈنٹ کی وہ بھوہات میں ایک درائیور کی غفلت شامل ہے اس کے علاوہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بارش ہوئی تھی شدید قسم کا طوفان تھا اور سڑک پر یہ جگہ پر واقعہ ہوا ہے یہاں پر ایک کرو ہے کر میں شاید پانی کھڑا تھا اور پانی میں اچانک گھڑی کے آنے سے اس کو بے کابو اس کے ہو گئی پہلے وہ سڑک کی رائی شاید پر گیا اور پھر اس کو دوبارہ لیگ شاید پر لاکے وہ نیچے کھائی میں گری جو تک کم از کم کوئی چھے ساتھ پٹ نیچے ہیں اور اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا یہ تھے ہمارے سائٹ ڈی اے جی موٹر وے مشتاق احمد صاحب جو ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے شاعر لکھتا ہے کہ سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں مسافروں سے بڑی یہ بس سواد سے جب لاہور جا رہی تھی ریور کی ذرا سیلہ پروائی نے کتنے مسافروں کو عبدی نیند سرا دیا کتنے ہی گروں کے چراخ گل ہو گئے اور کتنے گروں میں صفائے ماتم بچ گئیں نیوز رپورٹر سید افتخار شاہ کے ساتھ کیسر دلاور جدون شناسہ ٹی وی حسن عبدال مزید باقبر رہنے کے لئے مارا یوٹیوب چینل شناسہ ٹی وی سسکرائب کریں